اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی بجری کر چھوٹی جسامت کے توتے ہیں جن کا ابائی وطن اسٹریلیا ہے انہیں اور فیام میں بجیز یا اسٹریلین توتے بھی کہا جاتا ہے یہ خوبصورت ننے توتے مختلف دیدہ زیب رنگوں میں ملتے ہیں جو دیکھنے والوں کو بہت بلے نظر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹریلین توتوں کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات مہیا کریں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو اسٹریلین توتوں یا بجیز کا تعلق توتوں کے زیلی خاندان لورینی سے ہے جس میں بہت سے دوسرے خوبصورت توتے جیسا کہ لوریز اور لوری کیٹس وغیرہ شامل ہیں ان کا سائنسی نام ملوپ سٹیکس انڈو لیٹس ہے قدرتی محول میں ان کا رنگ سبز اور پیلا ہوتا ہے جس پر پشت پر کالے رنگ کے دبے ہوتے ہیں لیکن کیپٹیوٹی میں ان کے اندر بہت سے رنگ جیسا کہ گری، وائٹ، یلو اور بہت سے دوسری میوٹیشنز بھی پائی جاتی ہیں ان میں نر اور مادہ میں بہت آسانی فرق کیا جا سکتا ہے نر کی ناغ یا سیر، بلو یا پرپل رنگ کی ہوتی ہے جبکہ مادہ میں یہ سفید یا پیلے رنگ کی ہوتی ہے البتہ بچوں میں جنس کا فرق کرنا مشکل ہوتا ہے بجریگر یا اسٹریلین توتے دنیا بر میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پرندوں میں شامل ہیں کیونکہ ایک تو یہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور دوسرے ان کی قیمت بھی باقی توتوں کی نسبت کام ہوتی ہے اس لئے بہت سے لوگ انہیں افورٹ کر سکتے ہیں دنیا بر میں کٹے اور بلی کے بعد سب سے زیادہ لوگ بجیز توتوں کو پالتے ہیں بجریگر توتوں کا ابائی وطن اسٹریلیا ہے جہاں ان کے غول درغول ایک جگہ سے دوسری جگہ ارتے دکھائی دیتے ہیں اپنے قدرتی ماحول میں یہ خانہ بدوش زنگی گزارتے ہیں جہاں ان کو جن کی حفاظت مہیا ہوتی ہے کیونکہ شکاریوں کے لئے جن میں سے اکیلے پرندے کا شکار کرنا مشکل ہوتا ہے یہ جن کی شکل میں خوراک اور پانی کے لئے زمین پر اترتے ہیں قدرتی ماحول میں ان کی خوراک مختلف اقسام کے گاس کے بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ درختوں کے خوکلے تنوں میں گونسلا بناتے ہیں جن میں مادہ ایک وقت میں چار سے چھے انڈے دیتی ہے ان کے بچے گونسلوں سے نکلنے کے بعد دو ماہ بعد خود بھی بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں بجری کرتوتے آسٹریلیا کے انتہائی تھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر تقریباً تمام علاقوں میں ملتے ہیں لیکن آسٹریلیا کے باہر یہ جنگلی طور پر نہیں پائے جاتے البتہ دنیا کے کچھ علاقوں میں پرندوں سے باغے ہوئے فیرل بجری کرتوتوں نے اپنی کالونیا بنا لی ہیں ان علاقوں میں انگلینڈ اور امریکہ کی کچھ ریاستیں بھی شامل ہیں البتہ پاکستان کے قدرتی ماحول میں یہ اپنی بقاہ قائم نہیں رکھ سکتے اور جل ہی یا تو بھوگ سے مر جاتے ہیں یا پھر چیلوں اور کبوں کا شکار ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی بجری کرتوتے ہر دل عزیز پرندوں میں شامل ہیں بہت سے لوگ انہیں شوکیا پالتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کی بریڈنگ بطور کاروبار بھی کرتے ہیں بجری کرتوتوں میں بہت سے میوٹیشنز پائے جاتی ہیں جن میں سے کچھ عام ملتی ہیں اور سستی ہوتی ہیں جبکہ کچھ میوٹیشنز انتہائی نایاب اور مہنگی ہوتی ہیں بجری کر یہ آسٹریلین توتوں میں عام پائے جانے والی میوٹیشنز میں جبکہ مہنگی میوٹیشنز میں ہوگورومو، بلیک ونگ، ٹی سی بی، انتھرا سائیڈ، فیدر ڈسٹر اور ہاف سائیڈر وغیرہ شامل ہیں آسٹریلین توتوں کو اٹھارہ سو پچاس میں سب سے پہلے آسٹریلیا سے مختلف ممالک میں مطارف کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں پنجروں میں پالا جاتا ہے آج کل آسٹریلیا سے ان کی درامت بند ہے لیکن اب دنیا بر میں پنجروں میں ان کی اچھی خاصی عبادی موجود ہے بجری کر توتوں میں موجود تمام میوٹیشنز کیپٹیوٹی میں ہی وجود میں آئی ہیں کیونکہ جنگلی محول میں عموماً یہ میوٹیشنز سروائیو نہیں کر سکتی بجری کر میوٹیشنز کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی بلو سیریز اور گرین سیریز بجیز بلو سیریز توتوں میں سفید اور نیلا رنگ پائے جاتا ہے جبکہ گرین سیریز توتوں میں سبز اور پیلا رنگ موجود ہوتا ہے بجری گرز کی تمام میوٹیشنز بلو سیریز اور گرین سیریز دونوں اقسام کے بجیز میں ملتی ہیں اس کے علاوہ انگلیش ایگزیبیشن بجیز بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جسامت عام طور پر کافی بڑی ہوتی ہے انگلیش بجیز کو شو بجیز یا ایگزیبیشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے عام طور پر نماشی مقابلے کروائے جاتے ہیں جن میں جتنے والے بریڈرز کو انعامات بھی ملتے ہیں بجری گر توتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ میوٹیشنز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں ہمیں ان توتوں میں کون سی نئی اقسام دیکھنے کو مل سکتی ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میوٹیشنز پیدا کیسے ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی میوٹیشن دراصل ڈی این اے میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ڈی این اے کسی بھی جاندار کے وراثتی مادہ ہوتا ہے جس میں اس کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ڈی این اے میں کب کون سی تبدیلی رونما ہو جائے اور ہمیں کون سی نئی قسم کے بجیز کی ورائیٹی دیکھنے کو مل جائے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں سرخ یا گلابی بجیز بھی دیکھنے کو مل جائیں جب بھی کوئی نئی میوٹیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ انتہائی نایاب ہوتی ہے اور اس کی مو مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے لیکن آسا آسا جب وہ میوٹیشن عام ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی گڑ جاتی ہے بجرکر توتوں کو اگر مناسب محول، خوراک اور پرائیویسی مویا کی جائے تو ان کی بریڈنگ کافی تیز ہوتی ہے ان میں ایک جوڑا ایک سیزن میں بیس سے بھی زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کی بریڈنگ کے لیے گوصلے کے طور پر مٹی کی مٹکی یا پھر لکڑی کے باکس استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پنجروں میں بیٹھنے کے لیے مناسب پرچس کا انتظام بھی ہونا چاہیے بجیز توتے ایک کلچ میں چار سے آٹھ ہنڈے دیتے ہیں اور ان کا جوڑا چھے سے سات بچے پالنے کی بہتانی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک سیزن میں چار سے پانچ دفعہ بریڈ کرتے ہیں لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کیونکہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان میں بریڈنگ میں مشکلات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ بچے بیماریوں سے مر جاتے ہیں جبکہ کالونی بریڈنگ میں کچھ بچوں کو دوسری فیمیلز بھی مار دیتی ہیں بچوں کے مرنے کا زیادہ روجان وہاں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کالونی تین یا چار جوڑوں سے شروع کی گئی ہو کیونکہ ایسے میں ان میں ان بریڈنگ یا قریبی رشتہ داروں کے درمیان بریڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بجیز کالونی کی شروعات میں پرندے مختلف جگہوں سے خرید کر چھوڑے جائے اس علاوہ پنجروں کی صفائی سترائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور ہر کلچ کے بعد بریڈنگ نیسٹ کو بھی صاف کیا جائے بجیز کے انڈوں سے 18 دنوں میں بچے نکلاتے ہیں اور انڈوں سے نکلنے کے ایک مہینے بعد یہ خود بھی اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں بجری کر توتوں میں بہت سے بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا مناسب صدباب ضروری ہے ان میں عام پائی جانے والی بیماریاں میں دست، سوکھا پن، رانی کھیت، آنکھوں کی بیماری اور فرنچ مول وغیرہ شامل ہیں اگر آپ بجری کر توتوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو ان بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نے سارے مٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ